بھائی بڑا عجیب سا لگتا ہے سننے میں یہ تو دیکھیں گے تو پھر کیسا لگے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی مالدیبز کے بعد بنگلہ دیش کے اندر بھی انڈیا آؤٹ کی جو ہے کمپینگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کاپی آگے بھی بڑھ چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس کمپینگ میں جڑ بھی چکے ہیں یار عجیب سی بات ہے ہم افغانستان کے ہونے کے باوجود ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش میں یا بنگلہ دیش والوں کو ہم دیکھتے ہیں یا پھر زیادہ دیپلی تو ہم نہیں گئے ہیں صرف کرکٹ تک ہی ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ فانس جو ہے وہ کس طریقے سے ہندوستان سے اور ہندوستان کی ٹیم سے اور ان کے فانس کس طریقے سے وہ نفرت کرتے ہیں اور اکثر ہندوستان کا جس ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہوتا ہے وہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور ہندوستان کے اگینس بولتے ہیں اور اب جو ہے بنگلہ دیش کے اندر یہ کمپین جو ہے کہ دس بارہ دن سے چل رہی ہے اور کافی جوردار طریقے سے یہ کمپین جو ہے آگے بڑھ چکی ہے اور بہت ساڑے بڑے بڑے پولیٹیشن لوگ بھی اس میں جڑ چکے ہیں کہ انڈیا آؤٹ نائنٹین سیونٹی ون کو جب ہم یاد کرتے ہیں یا پھر گوگل میں جا کے سیرچ کرتے ہیں ہم ان گریب بنگلہ دیشیوں کو دیکھتے ہیں ان محلاؤں کو دیکھتے ہیں جو سڑکوں پہ بیٹی ہوتی ہے ننگے پنگے پیسے نہیں ہوتے بھوکے اور اتنا جلم جو ان کے ساتھ پروسی دیش نے کیا تھا وہ دیکھتے ہیں وہ ساری سٹوری یا ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی جیدہ عجیب لگتا ہے کہ یار اتنا جلم میں ہونے کے باوجود جو ہے ہندوستان کی سینہ نے اپنی جانوں پہ کھیل کے بنگلہ دیش کو دلوائی آزادی آزادی تو دلوائی لیکن سرکار بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لی دیکھیں یہ آزادی دیکھیں جب کوئی دیش آپ کو آزادی دلواتا ہے نا تو وہ اپنا کچھ پرسنٹیج جرور رکھتا ہے سرکار میں کہ بھائی بندہ آپ کا ہو لیکن سرکار ہماری بننی چاہیے لیکن ہندوستان نے اتنا اچھا جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ میرے کو نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی دیش نے کسی دیش کے ساتھ کیا ہو آج تو دنیا ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنے دیش کو لے کے بڑے بڑے جو ہے پرابلمز میں پسا ہوا ہے تو پروز دیش کو لے کر کون اتنا سوچتا ہے اور پھر وار کرنے کی بات تو بہت بڑی بات ہوتی ہے جب پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی مسئلے کو لے کے نائنٹین سیونٹی ون میں ہندوستان لڑ پڑا تھا تب جا کے امریکہ بریٹش دونوں آ کے جو ہے وہ بیڑیے کی طرح ہندوستان کو نوشنے کے لیے تیار ہو چکے تھے وہ تو رشیہ سائیڈ میں بیٹا ہوا تھے کہ ان کے جو ہے لڑاکو جہاز آ کے کڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے رشیہ اور بریٹین کو اس وقت بھی سوری امریکہ اور بریٹین کو اس وقت بھی کبردار کیا تھا کہ آگے بڑھنے کی کوسس مت کرنا پیچھے ہم بھی کڑے ہیں ان کی جہازوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بریٹش اور امریکہ رک گیا تھے نہیں تو یہ تو ورلڈ وار ہو جاتی اس ساری چیزوں کو لے کر اتنا کترہ اپنے اوپر لے کر ہندوستان نے بنگلہ دیش کو آجادی دلوائی اور آج وہی بنگلہ دیش ایک ایسا ٹرین چلا رہا ہے اپنے دیش میں کہ انڈیا آؤٹ یہ وہ انڈیا ہے جہاں سے آدھا بنگلہ دیش کا اکانومی تو ہندوستان سے بنی ہوئی ہے جہاں ہندوستان آج بھی کڑوڑوں کی تعداد میں اکانومی اس کی جڑی ہوئی ہے ہندوستان سے امپورٹ ایکسپورٹ ہندوستان سے ہو رہا ہے ہمیشہ ہندوستان ہیلپ کرتا رہا ہے بنگلہ دیش کی لیکن بنگلہ دیش آج اتنا نمک مردار بن چکا ہے کہ وہ انڈیا آؤٹ کے نعرے لگا رہا ہے یہاں تک کہ دیکھیں شیخ حسینہ بنگلہ دیش کی جو ہے پرائم منسٹر وہ ہمیشہ ہمیں ٹی وی سکرین پر دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہندوستان کی تعریف کرتی ہے اور سپیشلی نرندرہ مودی جی کی بہت سارے منسٹر سن کے ایسے ہیں کہ وہ مودی جی کی تعریف تو دور کی باتیں ان کے بہت بڑے بگ فین بھی ہیں اور ساتھ میں ہندوستان کی سرکار کی کافی زیادہ عجت کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے کہ انڈیا آؤٹ کا اتنا بڑا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا اور سٹارٹ ہوتے ہی اس میں اتنے لاکوں کی تعداد میں لوگ جڑ گئے اور آج یہ ٹرینڈ اتنا بڑ گیا کہ اس میں پولیٹیشن اور سرکاری لوگ بھی جڑ گئے جو اپنے اوپیشل اکاؤنٹ سے انڈیا آؤٹ کے ٹویٹ کر رہے ہیں بہت شرم کی بات ہے اور بہت تاجب کرنے والی بات ہے کہ یہ وہ بنگلہ دیش ہے جو ہندوستان سے ایک روپے کا سکھا چھوڑا کر اس کا بلیڈ بنا کر بنگلہ دیش لے جا کر دو روپے کا سیل کرتا تھا آج وہی بنگلہ دیش انڈیا آؤٹ کے نعرے لگا رہا ہے کرکٹ تک تو ٹیک ہے ہر کوئی کسی نہ کسی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے کسی نہ کسی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن بنگلہ دیش کا مسئلہ کچھ الگ ہے وہ ہندوستان کو سپورٹ کرتا تو نہیں لیکن ساتھ میں اس سے نفرت بھی کرتا ہے ہندوستان کا جب کسی ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو وہ اپوزٹ ٹیم کو بنگلہ دیش والے پاکستان کی طرح اپنا باپ بنا کر اس کو جادہ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں گالیاں بھی نکالتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ بہت سارے بنگلہ دیش کے جبان بولنے والے ہندوستان کے اندر بھی رہتے ہیں جو خود ہندوستان سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر رہنے والے کافی زیادہ ہندو بھی آج بھی وہ ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کے کچھ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اتنی نفرتیں ان کے دماغ میں بھر گئی اتنا برین واش یہ لوگ کہاں سے ہو گئے اتنی جلدی کہاں سے کلاس اور پارٹ ٹائم ٹیوشن پڑھ لیا ان لوگوں نے کہ آج وہ انڈیا آؤٹ کے نارے لگا رہا ہے یہ نارے لگانے سے مالدیو جیسے چھوٹے دیش کا آپس میں لڑ پڑنا ہندوستان کا جب انڈیا آؤٹ کا ان لوگوں نے ٹرینڈ چلائے تھا ہندوستان کے اگین جب ان لوگوں نے ٹویٹس کیے تھے تو سرکار آپس میں لڑ پڑی اور آپ کو کہا بھی تھا کہ سرکار گرنے کے قریب ہے اور آج بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے سیچ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے منسٹر مالدیوز کے پارلیمنٹ میں آپس میں ایک دوسرے کو مکے لاتے بوسے پسکیا اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ وہ کیوں جو ہے ہندوستان کے خلاب ان لوگوں نے یہ کمپین سٹارٹ کیا تھا لیکن آج بنگلہ دیش انہی لسٹ میں آ چکا ہے اور بنگلہ دیش میرے کو لگتا ہے کہ یہ بھوکا مرنا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش باتیں تو کافی زیادہ بڑی بڑی کرتا ہے لیکن اصل میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے دیشوں کے آگے بنگلہ دیش کی اوقات ایک مچر کی بھی نہیں ہے جو بیکار میں اپنا ٹائم جائے کر کے انڈیا آؤٹ کا کمپین چلا رہا ہے اس سے نقصان ہندوستان کو کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ ہندوستان وہ دیش ہے جو چھوٹے دیشوں سے لڑنا نہیں چاہتا ان سے پنگے لینا نہیں چاہتا ہندوستان آج بڑے دیشوں کے لسٹ میں ہے تو چھوٹے دیش جتنے بھی اس پہ اچھلے کیچھڑ پہنکے وہ ہندوستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش والوں بہت بڑے نمک مردار اور نمک حرامی ہو تم لوگ کہ آج ہندوستان جیسا دیش جس نے تمہیں آزاد کروایا آج اسی کو انڈیا آؤٹ کے نارے لگا دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں جرور بتانا ہے کہ سب سے بڑا ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش یہ باتیں کیوں کر رہا ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا